نمازکار دوستوں اکثر کہنا مجھے شوق ہے کھانا کھاتے ہوئے کتاب پڑھنے کا لیکن ہوتا کہنا جب یہ کرتا ہوں میں جو میرے ہاتھ ہوتے ہیں وہ گندے ہوتے ہیں کھانے کے وہ کئی باری پننوں پر لگ جاتے ہیں کتاب کے اور وہ کتاب کے پیجز خلاپ پڑھ جاتے ہیں ایسے ہی کئی باری میں اپنی فیوریٹ کتاب کو سوفے پر لیٹھ کر پڑھتا ہوں یہ دونوں چیزیں بڑی عام بات ہیں میرے لیے اور مجھے لگتا ہے آپ کو بھی یہ چیزیں کافی نارمل لگتی ہوں گی لیکن اگر ان دونوں سیچویشنز میں میں ایک نارمل کتاب کی جگہیں ایک ہولی کتاب پڑھ رہا ہوتا تو بڑا بوال من جاتا کیونکہ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہی چیزیں کرنا ہولی بکس کے ساتھ کافی ڈس رسپیکٹ فل ہے سیکریل ایج کا کیس بن جاتا سیکریل ایج مطلب کسی بھی سیکریڈ یا ہولی چیز کو ڈس رسپیکٹ کرنا پچھلے کچھ دنوں میں دوستو دو بڑے ایسے انسیڈنٹس ہوئے جہاں پر allegedly کچھ لوگوں نے سیکریل ایج کمٹ کیا اور اس کے بعد بھیانک وائلنس دیکھنے کو ملا آئیے ان دونوں انسیڈنٹس کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں اور اس سیکریل ایج کے ایشو کو تھوڑا براڈر سنس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا انسیڈنٹ ہوتا ہے پندرہ اکٹوبر کی صبح کو ایک پینتیس سال کے انسان لخبیر سنگھ کو بڑی ہی بے رہمی سے مار دیا جاتا ہے ایک فارمرز پروٹیسٹ سائٹ کے پاس سنگھو بارڈر پر ان کی ہتیاں اتنے بروٹل طریقے سے کری جاتی ہے ان کا ایک ہاتھ اور ان کا ایک پیر کاٹ دیا جاتا ہے اور یہ سب ویڈیو پر ریکارڈ کیا جاتا ہے ملٹیپل ویڈیوز اس انسیڈنٹ کے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں اور پوشٹ موٹم ریپورٹ بتاتی ہے کہ ان کی باڈی پر تھرٹی سیون انجری مارکس تھے اور ایکسیسیف بلیڈنگ کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی یہ ایلیج کیا جاتا ہے کہ لخبیر سنگھ نے ایلیجیڈلی سکھو کی ایک ہولی بک کو ڈس رسپیکٹ کیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب سبر لوگ رنت تھی جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی میں گروہ برنت ساہد تھی آپ پوچھو گے ایکزیکٹلی کس طرح سے ڈس رسپیکٹ کیا اس ہولی کتاب کو اس چیز کے ریگارڈنگ دہ پرنٹ میڈیا نے کئی لوگوں سے گراؤنڈ پر بات کرے ایک نیہانگ سکھ کے لیڈر جتھے دار راجہ رات سنگھ کہتے ہیں کہ یہ ہولی کتاب ایکچولی میں ڈسٹ بین میں پائی گئی ایک اور نیہانگ رنجوت سنگھ کہتے ہیں جو اس ایریا کو گارڈ کر رہے تھے کہ ایکچولی میں لکھبیر سنگھ یہ کتاب لے کر بھاگے تھے اور قریب پانسو میٹر تک بھاگے جس کے بعد انہیں پکڑ لیا گیا ایک اور نیہانگ بلویندر سنگھ کہتے ہیں کہ ایکچولی میں ان کی پاکٹ میں میچ سٹکس پائی گئی تھی اور وہ اس گرنت کو جلا ڈالتے اگر انہیں روکا نہیں جاتا ترائیم پر تو تو کچھ یہاں پر کلیر کٹ ایک سنگل آنسر نہیں ملا گراؤنڈ پر موجود لوگوں سے لیکن لکھبیر سنگھ کون تھے لکھبیر سنگھ ایک 35 سال کے دلت لیبرر تھے جو کہ پنجاب کے گاؤں میں رہتے تھے جب وہ صرف چھے مہینے کے تھے ان کے پیرنٹس گزر گئے تھے اور انہیں اور ان کی بہن کو ایڈاٹ کر لیا تھا ان کی بوا مہندر کور اور فوفا ہرنام سنگھ نے ان کی شادی ہوئی تھی جسپریت کور سے جو بتاتی ہیں کہ حالانکہ وہ ان سے کبھی جھگڑا نہیں کرتے تھے لیکن انہیں ایک بری عادت لگی ہوئی تھی ڈرگز اور الکوہول کی انہوں نے پرومیس کیا تھا جسپریت کور سے کہ یہ سب لینا بند کر دیں گے لیکن نہیں بند کیا تو جسپریت انہیں چھوڑ کر چلی گئی اور اپنے مائکے میں رہنے لگ گئی ان کی تین بیٹیاں ہیں اور لکھبیر کا کوئی کرمینل ریکرڈ نہیں تھا اب جو فیملی ممبر سے لکھبیر سنگھ کے وہ ایکچولی میں سیکر الاج کو ڈینائے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لکھبیر سنگھ ایک پریکٹسنگ سکھ تھے جو دن میں دو بار گرو دوارہ جاتے تھے تو وہ کبھی بھی ہولی بک کو اس طرح سے ڈسرسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے تھے تو ان کے فیملی ممبرز نے اس پورے کیس میں ایک ہائی لیول انویسٹیکیشن کی ڈیمانڈ کری ہے جسے کی پتا چلے ایکچولی میں ہوا کیا تھا لکھبیر کے گاؤں کے لوگ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک ڈرگ ایڈٹ تھے جبکہ راجہ راد سنگھ نیہنگز کے جٹھے دار الاج کرتے ہیں کہ اس میں ایک بی جے پی آر ایس ایس کی کنسپریسی بھی ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ لکھبیر سنگھ کو الیجیڈلی تیس ہجار روپے دیے گئے تھے تاکہ وہ ان کی ہولی بک کو اس طرح سے ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں The Tribune اخبار نے اسے لے کر ایک سنسیشنل رپورٹ بھی پبلش کری ہے جس نیہنگ گروپ کے میمبرز نے الاجیڈلی لکھبیر سنگھ کی ہتیا کی ہے اس نیہنگ گروپ کے ہیڈ امن سنگھ نے بی جے پی نیتاؤں کے ساتھ ایک سیکرٹ میٹنگ کی تھی اس میٹنگ کی کچھ فوٹوز سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی تھی امن سنگھ نے بعد میں ایڈمیٹ بھی کیا تھا کہ اسے کچھ بی جے پی نیتاؤں کے دوارہ دس لاکھ روپے اور کچھ گھوڑے دیے جانے کی پرومیس کی گئی تھی اگر وہ کسانوں کو ان کے دھرنا سائٹ سے کسی طرح سے ویکیٹ کر دیتا یعنی کسانوں کے پروٹیسٹ کو رکوا دیتا لیکن اس کا کہنا ہے کہ اس نے اس آفل کو ریجیکٹ کر دیا تھا شروع میں کچھ لوگوں نے اس انسیرنٹ میں ایک دلیت اینگل بھی کلیم کیا تھا کہ یہاں پر لکھبیر سنگھ ایک دلیت تھے اس لئے ان پر حملہ کیا گیا لیکن یہ اینگل سچ نہیں تھا کیونکہ جو اکیوزڈ ہیں جنہوں نے اپیرنٹلی ان پر حملہ کیا ہے جنہوں نے ان کی جان لی ہے وہ بھی دلیت ہی ہیں فارمرز گروپ سیوں کسان موچا نے کہایا کہ ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے اس کے ساتھ نہ ہی وکٹم کے ساتھ نہ ہی کسی اکیوز کے ساتھ انہوں نے کہایا کہ ہولی بک کو ڈس رسپیکٹ کرنا سہی نہیں تھا لیکن اپنے ہاتھ میں لوگ کو لینا بھی گلت ہے اور انہوں نے اس میں ایک lawful investigation کی ڈیمانڈ کری ہے لیکن سب سے احرانی والی بات تو شاید یہ ہے کہ جو اکیوزڈ ہیں سربجیت سنگھ اور نارین سنگھ وہ کسی بھی طرح کا remorse نہیں دکھاتے اس انسیڈنٹ کو لے کر مطلب وہ بلکل بھی sorry feel نہیں کرتے کہ انہوں نے یہاں پر کسی کی ہتیا کرے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ڈس رسپیکٹ کیا ہے ہماری ہولی بک کو تو یہ justified ہے ان کے family relatives بھی ایسی ہی سوچ رکھتے ہیں in fact یہی similar sentiment کئی لوگوں کے دوارا social media پر بھی دیکھنے کو ملا مونڈر کو justify کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہماری duty تھی اپنی ہولی کتاب کو protect کرنا یہاں پر بار بار mention کیا جاتا ہے 2015 کے sacrilege case کو بھی جہاں پر یہ گروپ کہتے ہیں کہ سرکار اور پولیس نے کوئی action نہیں لیا تھا 2015 کے case میں اس لیے اب انہوں نے law کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور یہ کیا لخبیر سنگھ کے family members یہاں پر ایک بڑی important چیز point out کرتے ہیں کہ even دو لخبیر نے ان کے ساتھ سے کچھ بھی یہاں پر screligious act نہیں کیا تھا disrespect نہیں کیا تھا کتاب کو لیکن اگر کیا بھی ہوتا ہے ایک باری کے لیے مان لو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ لخبیر کو مار دینا چاہیے یہ کونسی holy کتاب میں لکھا ہے کہ کسی کا خون کر دو یہاں پر کیونکہ وہ اس کتاب کا disrespect کر رہا ہے journalist ابھی سار شرمہ نے بھی اس چیز کے regarding کافی صحیح چیز کہی چاہے victim کملش تیواری ہو یا لخبیر دھرماتتہ صرف ہمیں بربادی کے راستے پر ہی لے جا سکتی ہے اور ہنسا کو جائز ٹھہرانے والے بھوشے کے ہتھیارے ہیں اور کچھ نہیں اس point پر بعد میں واپس آتے ہیں لیکن پہلے دوسرے incident کی بات کرتے ہیں جو بانگلہ دیش میں ہوا بانگلہ دیش میں کیا ہوا کہ social media پر ویڈیوز وائرل ہوئے جس میں دیکھنے کو ملا کہ کسی نے مسلم ہولی کتاب قرآن کو ایک ہندو بھگوان ہنومان کی گودی میں رکھ دیا ہے ہنومان کا ایک statue تھا جو کہ درگا پوجا festival جب چل رہا تھا تو اس کی ایک شرائن میں موجود تھا جب یہ ویڈیو وائرل ہوا فیس بوک پر تو پانسو سے زیادہ لوگوں کی بھیڑ اکھٹی ہو گئی کمیلا اور اس کے آس پاس کے neighboring districts میں اور یہ بھیڑ بہت گصے میں تھی کیونکہ انہیں ان کا ماننا تھا کہ یہاں پر قرآن کو disrespect کیا گیا ہے sacrilege ہوئی ہے پھر سے اس بھیڑ نے ہندو مندروں پر attack کیا اور vandalize کیا پتھر فیکے گئے اور ہندو بھگوانوں کے statues توڑے گئے یہ violence فرائیڈے سینڈے تک continue رہا اور ایک سو پچاس زیادہ لوگ injured ہوئے اور تین مارے گئے جو کہ ہندو تھے اس کے بعد سرکار نے paramilitary troops کو deploy کیا 22 districts میں اور پولیس والے بھی کچھ injured ہو گئے جب بھیڑ نے ان پر حملہ کیا تھا تو پولیس نے retaliation میں firing کر دی اس بھیڑ پر جس کی وجہ سے چار لوگ مارے گئے جو کہ مسلم تھے محمد فریدول خان جو کہ state minister for religious affairs ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن کے ساتھ incident ہوا ہے اسے investigate کیا جائے گا لیکن at the same time communal harmony کو بھی protect کرنا چاہیے اور لوگوں کو law کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے bangladeshی prime minister شیخ حسینہ نے promise کیا کہ action لیا جائے گا ان لوگوں کے against جنہوں نے violence کیا ہے اور فرق نہیں پڑتا وہ کس دھرم سے ہیں یہاں مجھے پی کے فلم کا ایک dialogue یاد آتا ہے کتنی عجیب بات نہیں ہے کہ یہ سب لوگ مانتے ہیں کہ بھگوان نے انسان کو بنایا ہے لیکن پھر بھی ان میں سے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی duty ہے بھگوان کو protect کرنے کی بھگوان کی holy چیزوں کو protect کرنے کی کیا بھگوان اتنے کمزور ہیں آپ کے کہ انہیں کسی بھی انسان کے دورہ harm کیا جا سکتا ہے یا disrespect کیا جا سکتا ہے اگر اتنے کمزور ہیں تو وہ انسانوں کو کیسے protect کریں گے اور اگر وہ اتنے کمزور نہیں ہیں تو انہیں انسانوں سے protection کی ضرورت نہیں ہے اب کچھ لوگ یہاں پر کہیں گے کہ بھائی یہ میرے دھرم کی بات ہے آپ نہیں سمجھو گے اگر میرے religion پر attack کیا جاتا ہے تو مجھے تو hurt feel ہو گئی نا تو میں تو اس کو مو توڑ جواب دینا ہی چاہوں گا میں retaliate کرنا ہی چاہوں گا آپ اگر سوچ کر دیکھو آپ کے parents کو کوئی disrespect کرے کیا آپ کو hurt feel نہیں ہوگا کیا آپ اس انسان کو جواب واپس نہیں دینا چاہوں گے بات صحیح ہے لیکن میں کسی کا یہاں پر murder نہیں کر دوں گا کہ کوئی میرے parents کو disrespect کرے یہ جو دونوں alleged sacred age کے incidents ہیں انسے کچھ سیکھ ملتی ہے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کو کیا لگتا ہے کیوں یہ sacred age کی چیزیں اتنی problematic ہے نیچے comments میں لکھ کر بتاؤ آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے اب میں آپ کو اپنی رائے بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ لکھ لو اس کے بعد میری رائے سننا ہے میری رائے میں پہلے دو reasons تو بڑے obvious ہیں common sense کہ یہ morally غلط چیز ہے کسی کی جان لینا ایک disrespect کے بدلے چاہے کتنی بھی کوئی holy چیز کیوں نہ ہو sacred چیز کیوں نہ ہو کسی کی جان لینا disrespect کے بدلے common sense والی چیز ہے کہ یہ بے وکوفی ہے اور دوسرا reason بھی بڑا obvious ہے کہ legally یہ چیز کرنی بھی بڑی غلط ہے law کو اپنے ہاتھوں میں لے لیکن اس کے علاوہ جو reasons ہیں وہ کافی interesting ہیں ذرا سوچ کر دیکھو دوستوں اگر sacred age کے معاملے میں دیش میں ہر کوئی اتنا ہی بھڑکاؤ بن گیا تو کتنا آسان ہوگا ایک politician کے لیے دیش میں دنگے کرانا آرام سے کسی بھی فلانے دھمکانہ آدمی کو پیسے دیئے پانچ سو روپے کہ یہاں جا کر مندر میں یہ رکھا یا مسجد میں جا کر یہ رکھا لوگ اپنے آپ بھڑک جائیں گے اپنے آپ دنگے کرنا شروع کر دیں گے کسی بھی terrorist کے لیے دیش میں دنگے کرانا دیش میں دیش کی پوری situation کو تہہس نہس کرنا کتنا آسان کام ہوگا اگر لوگ اتنی ہی آسانی سے بھڑکنے لگ گئے کوئی جان پوچھ کر بھی لوگوں کو لڑوانے کا کام کر سکتا ہے ایسے ویڈیوز وائرل کرا کر کہ دیکھو آپ کی قرآن کو disrespect کیا جا رہا ہے یا آپ کے بھگوان کی مورتیوں کو یہاں پر disrespect کیا جا رہا ہے جاغو اور لڑنے لگ جاؤ اور اس طرح ایسے react کرنے سے آپ کا خود کا بھی نقصان ہوگا آپ دنگے کرو گے جا کر تو پولیس آپ کے اوپر بھی لاتھی چارج کرے گی بانگلہ دیش والے انسینٹ میں کیا ہوا تھا وہاں پر رائٹس ہوئے اس کے بعد پولیس نے موب کو کنٹرول کرنے ہی کوشش کری اس میں رائٹ کرنے والے بھی مارے گئے کچھ لوگ سکھو والے انسینٹ میں کیا ہوا accused لوگوں نے اپنی خود کی زندگی تباہ کر دی اب یہ جیل میں کہانی ہے جب وہ کروک شیطر جاتے ہیں ایکلپس کے ٹائم پر ایکلپس میں ریلیجیس نورمز کے اکورڈنگ کھانا پکانا یا کھانا prohibited ہوتا ہے لیکن گرو نانک نہ صرف کھانا پکا رہے ہوتے ہیں بلکہ ڈیر میٹ پکا رہے ہوتے ہیں جب لوگوں کو پتا چلتا ہے وہ وہاں پر آتے ہیں انہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ ان کے دھرم کو ختم کرنے لگ رہے ہیں اور گرو نانک جی پتا ہے انہیں کیا جواب دیتے ہیں کہ مجھے مارنا مار لو لیکن ایک بار ہی زرہ سوچ کر دیکھو کہ اگر ایک ہرن کو مارنا ایکلپس میں پاپ ہے تو ایک انسان کو مارنا کتنا بڑا پاپ ہوگا یا ان سب لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے جو لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کسی نے یہاں پر بیف کھا لیے مان لو تو وہ اتنا بڑا پاپ ہو گیا کہ ہم اس انسان کو جا کر مار دیں گے یا پھر اگر کسی نے کسی ہولی بک کو ڈس رسپیکٹ کر دیا ہو تو اس کے بدلے ہم ایک جا کر انسان کو مار دیں گے similarly پروفیٹ محمد کے شبد حدیث میں کہتے ہیں کہ if you kill one innocent then it is as if you have killed entire humanity اکثر یہ extremist لوگ خود کے ہی religious text کو پڑھتے نہیں یہ دھنگ سے follow نہیں کرتے یہ جو ساری holy کتابیں ہیں ان کتابوں کے معنی actually میں ان کے message میں ہوتے ہیں جو values آپ کو ملتی ہیں ان کتابوں کو پڑھ کر نہ کی literally جو physical پنے ہیں ان کتابوں کے اور ان پر جو شبد لکھے گئے اپنے آپ میں ان شبدوں کے کوئی معنی نہیں ہے اگر آپ انہیں پڑھ کر ان کے message کو follow نہیں کرو at the same time اگر physically اس کتاب کو جلا دیا جائے گا پھاٹ دیا جائے گا تو اس کا message ختم نہیں ہو جائے گا as long as message کو آپ نے اپنے اندر لے لیا ہے اور آپ اوروں کو message باتنے لگ رہے تو یہ physical کتاب صرف ایک tool ہے آپ کے یہاں تک message پہنچانے کے لیے اگر یہ tool نہیں رہتا تو اور بہت سارے ذریعے ہے message پہنچانے کے finally ایک اور last reason میری رائے میں یہ sacrelage چیزیں اتنی problematic کیوں ہیں کیونکہ ہر انسان کی رائے میں sacrelage کا مطلب کچھ الگ ہے یہاں قرآن کو ہنمان کے statue کی گودی میں رکھنا کچھ لوگوں کے لیے sacrelage ہے کچھ سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسے کیسے انٹرپریٹ کرتا ہے اور exactly اسی ریزن سے کچھ لوگوں کو اپنے ریلیجن میں ہو رہا وائلنس پروٹیکشن لگتی ہے جسٹیفیکیشن کے کئی ریزن مل جاتے ہیں لیکن جب دوسروں کے ریلیجن میں وائلنس ہوتے ہو کسی مسلم نے لکھا تھا کہ اس چیز پر ایک ویڈیو بنا لیکن پیلیس ٹین میں جب مسلم پر حملہ ہوتا ہے تب مسلم لکھتے ہیں کہ اس پر ویڈیو بناؤ لیکن ہندو چھپ رہتے ہیں جب سکھو کے خلاف کوئی حملہ ہوتا تالیبان میں تو زیادر سکھ ہندو اس پر چھپی بنائے رکھتے مسلم کہتے ہیں اس چیز کو لے آواز اٹھاؤ یہاں پر مرڈررز اور وکٹمز کو دھرم کے آنگل سے دیکھنا بند کرو اور انسانوں کو دیکھو اچھی خبر یہ ہے کہ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا بانگلہ دیش وائل انسیڈنٹ کو لے کر بہت سے مسلم نے بھی آواز اٹھائی ہے اپنی وائلنس کی اگینسٹ اور کچھ مسلم سامنے بھی آئے شرائنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے سمیلرلی جب تابرز انساری کی لنچ کری گئی تھی تو بہت سے ہندو نے بھی اپنی آواز اٹھائی تھی اس کے اگینسٹ موسیقی